دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے ماتر بیس پچیس سال کی عمر میں بیوی فاطمہ کی شہادت کیسے ہوئی آج سے تقریباً ایک اجھار سال پہلے ایک اسلامی عالم شیخ صدوق ہوئے ہیں انہوں نے اپنی کداب کمال الدین میں قرآن و حدیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر دور میں ہر جمانے میں خدا کے دین یعنی کہ اسلام کو بتانے والے کبھی نبی کبھی پیغمبر کبھی رسول کبھی خلیفہ کے روپ میں دنیا میں موجود رہے ہیں یعنی کہ اللہ بینا رہبر کے دنیا کو اکیلا نہیں چھوڑتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد شاہد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں در اسلامی ورڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام بینا رہبر کے ہو گیا بلکہ قرآن کے مطابق یہ سلسلہ اہل بیت میں جاری ہوا اہل بیت میں شامل حضرت علی حضرت بیوی فاطمہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین یہی پیارے نبی کے بعد اسلام کے رہبر ہوئے ان کی پیروی کرنا حضور کے بعد ہر مسلمان پر فرض ہے آج ہم بات کریں گے بیوی فاطمہ تو زہرہ کے بارے میں بیوی فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور ان کی ماں کا نام حضرت ختیجہ تلک کبرا تھا حضرت ختیجہ اس وقت کی سب سے مالدار عورت تھی لیکن حضور سے شادی کرنے کے بعد ساری دولت انہوں نے اسلام پر خرچ کر دی ماں اور باپ کا عالی کردار بیٹی کو ملا اور پیارے نبی نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے مات 20 سے 25 سال کی عمر میں بیوی فاطمہ کی شہادت ہو گئی تھی اس بیچ ان کی فجیلت کے بے شمار رنگ ہمارے سامنے جاہر ہوتے ہیں تاریخ میں یہ درج ہے کہ جب بھی حضرت فاطمہ ہمارے پیارے نبی سے ملنے جاتی تھی تو پیارے نبی ان کی تعظیم میں ممبر سے اٹھ جایا کرتے تھے پیارے نبی کی ایک مشہور حدیث یہ ہے کہ فاطمہ تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہے رسول کی بیٹی ہونے کے باوجود بیوی فاطمہ کے پاس دنیا بھی دولت میں سے کچھ نہیں تھا سادگی میں وہ اپنی مثال آپ تھی اپنی ماں سے ملے تمام جیور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیئے تھے وہ چکی پیسنے سے لے کر گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی اور بچوں کی پرورش کرتی تھی گھر میں بستر کے نام پر اوٹ کی سوکی خال تھی جس پر دن میں ان کا اوٹ چارہ خاتا تھا اور رات میں وہی خال سونے کے کام آتی تھی پیارے نبی نے کہا کہ جس نے بیوی فاطمہ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا اور جس نے بیوی فاطمہ کو ناراج کیا اس نے اللہ کو ناراج کیا ایک بار کی بات ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا تھا اور اجان کہنے والے حضرت بلال مسجد نہیں پہنچے تھے جب وہ تھوڑی دیر بعد مسجد پہنچے تو پیارے نبی نے دیری کا سبب پوچھا جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ بیوی فاطمہ کے گھر کی طرف سے گجر رہے تھے تو دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے حسن کو گود میں لے کا چکی پیستی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے تو حضرت بلال نے کہا کہ آپ اجازت دے تو میں بچے کو بھیلاؤں یا چکی پیسوں تو پھر بیوی فاطمہ حسن کو بھیلانے لگی اور حضرت بلال نے چکی پیسی یہ سن کر پیارے نبی نے فرمایا تم نے فاطمہ پر رحم کیا اللہ تم پر رحم کرے گا سرکار پر یہ الجام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے نبوت کا اعلان دولت کے لیے کیا تھا لیکن بیوی فاطمہ کے حالات سن کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ الجام سراسر غلط ہے کئی بار بیوی فاطمہ اور ان کے بچے فاقہ کشی میں ہوتے تھے حضرت علی کا روجانہ کا یہ دستور تھا کہ صبح مزید سے نماز پڑھ کر وہ مزدوری پر نکل جاتے تھے اگر مزدوری ملتی تو گھر میں چولا جرلتا وغنہ فاقہ ہوتا تھا اکثر حضرت علی اپنی پوری مزدوری کسی جرلت مند کی مدد میں خرچ کر دیا کرتے تھے اور گھر میں فاقہ کشی ہوتی تھی اس کے باوجود حضرت فاطمہ کی جبان سے افتق نہ نکلتی تھی بلکہ وہ اپنے شوہر کے اس کام میں برابر سے شامل رہتی تھی بیوی فاطمہ نے اپنے پوری زندگی میں حضرت علی سے کوئی فرمائش نہیں کی آپ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی ایک بار حجر نے آپ کو ایک کنیج آتا کہ آپ اس کنیج سے سہیلی جیسا برتاؤ کرتی تھی ایک دن خود کام کرتی تھی ایک دن کنیج سے کرواتی تھی اس کنیج کا نام فیجہ تھا بیوی فاطمہ اکلم دنیا میں سب سے سمجھدار تھی مصحف مصطفہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن سے تین گناہ جیادہ جہین ہے یہ کتاب اب موجود نہیں ہے بیوی فاطمہ نے فرمایا مومین کو تین باتوں کا قیال رکھنا چاہیے اپنے پڑوسی کو نہ ستائے اپنے مہمان کا اقرام کرے ہمیشہ اچھی بات مو سے نکالے ورنہ چپ رہے عورتوں کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی گیر مرد کو دیکھے نہ کوئی گیر مرد اسے دیکھے دوستو ان سب باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بیوی فاطمہ دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے بہتر ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلے ہمارے دین کی عورتیں ہماری ماں اور بینیں حضرت فاطمہ کے کردار کے بارے میں جانیں اور ان سے سبب لیں دوستو کل ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی موسیقی